اسلام علیکم ناظرین ایس پی نیوز پر خوش آمدید میں ہوں آپ کا میزبان جواز جب ناظرین آج لہور کی ایک ایسی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہوا ہوں یہ جو شخص آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں ان کا نام شکیل ہے اور یہ شکیل صاحب کی سٹوری اتنی دردناک ہے جب آپ سنیں گے آپ بھی ایران رہ جائیں گے انہی سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا ایسا معاملہ پیش آیا جو اس طرح کا ان کا حال ہو گیا بیگم نے اور اس نے اپنے دوست کے ساتھ ملکے جو باتے صاحب ہیں ان کے ساتھ ملکے نا اس نے ایسی چالنج چلی ہے کہ میرے سارے پیپر ڈاکومنٹ میرے پیسے جو تھے وہ بھی اس نے ضدد کر لی ہے ان کے مہربانی سے انہوں نے تھانے سے ریپورٹیں کرائی ہیں وہ تھانے صاحب مانی لے رہے کہ تمہیں اتنا ٹرائم ہوگا تمہیں آنا چاہیے تھا میں کہا اللہ کے مندب مجھ سے چلا نہیں جاتا میں ایسی حالت میں تھا کہ مجھ سے ہلا تک نہیں جاتا تھا میرے دو بھائی وغیرہ میرے کزن وغیرہ مجھ سے اٹھا کے کمرے سے بال لاتے تھے جہاں پہ میں بیٹھا ہوں یہ امی کا گھر ہے تاکہ میں ان سے بات کی انہوں نے کچھ بھی بات نہیں مانی انہوں نے ان کے حق میں وہ کر دیا کہ ہم بھی تم آئے نہیں ہے تمہارا کیسے نہیں ہوگا یہ ہمارے صدیقی صاحب نے ساری محنت کی ہے جو بھی کیے آئے آپ لوگ آئے جو بھی آئے جتنے بھی آئے انہوں نے محنت کی ہے وہ آئے میری بات سنئے میری بات آگے تک جا سکیے کہ آمی میرے ساتھ یہ ہوا ہے میں مسکت میں ہوتا تھا سب سے پہلے آپ کو بتانے مسکت میں ہوتا تھا میں پہلے نائنٹی تھری میں مسکت گیا اس کے بعد میری دوہزار میں شادی شادی کے بعد میرے تین سال پر میں بیٹھا ہوا اس کے بعد اس بیٹے نے بڑی خوشیں منائی گئی ایسا ایسا میری بیگم سے تعلقات بہت زیادہ خراب تھے لوگوں کے ساتھ آنا جانا اس کو الٹے سیدھے لوگوں کے ساتھ تھا اس کے بعد اچھا بیدہ ہوا میں واپس چلا گیا واپس دوبارہ میں آیا ہوں گیا پہ اس وقت یہ بہت زیادہ کریکٹر لیس ہو گئی تھی اس نے میری گاڑی خرید کی میرا اس میں لوز کیا ہے وہ میرے صالح وغیرہ نے اپنے جو دوست تھے میری بیگم کا دوست بھی تھا آتا جاتا تھا اس سے لے کے وہ پوری مکمل طور پر ضبط کی ہیں لیکن مجھے اس میں بھی کوئی بینیفٹ نہیں ملا میرا نفتان ہی ہوا اس کے بعد دو ہزار ساتھ میں جو ہوا یہ گھر سے باقی ہے ان کے تمام رشتہ داروں کو پتا ہے کہ یہ ہوا ہے ان کے چاچے نے صلاح صفائی کرائی پنڈی والے جو ہے وہ انہوں نے کرائی ہے وہ صلاح صفائی میں جب اتنے آگے تھے کیام بھی آگے کرائے تو اب وہ کیوں نہیں آئیں کیام بھی سارا میرا پیسہ میرا سونا اگر میں نازے رکھ لیا ہے آکے میری صلاح صفائی کریں کیوں نہیں کراتے کہ وہ ڈڑتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں مجھے کسی سے بھی ڈر نہیں ہے وہ کیا میرے لئے کچھ برا کر دیں گے میں نہیں کریں گے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کو بیچ میں آنا چاہیے تھا میری صلاح صفائی کرنے کے لئے تاکہ میرا یہ ماصلہ مسائل سب دور ہو جاتے جو میں بیمار ہوں میں ایک سال سے علاج نہیں کرا رہا میرا پیسہ نہیں ہے سارا پیسہ اس کے پاس ہے اس سے آپ جا کے پوچھوں گے میرے بیٹے سے اس سے کہیں گے یہ جھون بولتا ہے اس کو سب کچھ ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوا اس کا ہے کہ ایک دوست سے میری بیوی کا فیضان بات وہ دیرنات وہاں گھر پہ ان کے دیتا ہے کیوں رہتا ہے اس گھر میں کیوں آتا ہے وہاں کے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ کون ہیں کیا اس کو شوکیا ہوا کہ یہ مامو ہیں یہ ان کا چاچہ ہیں میرا باپ ہے اس کے گھر آ جاتا ہے وہ اس کے بعد کام کرتا ہے یہ ایسا ہی کرتا ہے اس نے ایک فائم نامی لڑکے سے دوست دیکھی اس کے ساتھ چھ مہینے کے لیے گھر سے بھاگ گئی بھاگنے کے بعد بچہ بھی اپنے سال لے گئی چار سال کا تھا یا پانچ سال کا تھا اتنا مہم تھا اس کے بعد یہ چھ مہینے کے بعد اس وقت میں مسکت پہن تھا مسکت میں کام کرتا ہے سیلزمن گولڈ کا اس کے ماں نے اس کے باپ نے اس کے چاچہ نے سب نے مجھے فون کر کے بلایا بار بار کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمیں وہاں دو سال پونے دو سال کے اندر چھوٹی نہیں ملتی بڑی مشہلوں سے مجھے چھوٹی میری چار مہینے کے بعد میں آیا ہوں تو یہ بھاگ چکی تھی گھر سے اس وقت سب نے کہا یہ تم تم ایسا کر لو میرا کر لو یہ کر لو سلاہ کر لو سلاہ کا کیا مسئلہ ہوتا ہے میرا جانے کا ٹائم آ گیا تھا میں جانے کی تیاری میں تھا سیر مجھے بتائیے گا عموما یہ کہا جاتا ہے کہ جو سنیارے ہوتے ہیں وہ بہت امیر ہوتے ہیں تو آپ کا تو تعلق بھی اوورسیز پاکستانیوں سے مسکت میں آپ کے عام وزیر تھے تو آپ نے کتنا کو پیسہ کٹھا کیا تھا جو انہیں بیجا اور وہ پیسہ لے کے فرار ہوگی دیکھیں ابھی تو یہ جو ہوا ہے پرچیوں کے ذریعے پیسے جو آئے ہیں جو فیضان کے نام آئے ہیں یہ تو ایک قسم کرنا سمجھو کہ ڈائریکٹی اس کے پہنچ گئے ہیں اس سے پہلے میں نے بہت پیسہ بھیجا ہے لوگوں روپے کے انصاف سے بھیجا ہے جو کہ یہ کھا گئی ہے یہ اپنے پاس رکھ لی ہے اس کے بعد جب یہ مسکت سے آتی تھی میں اس کو ہر چیز دیتا تھا اس کے گھر والوں کے لیے بھی دیتا تھا بر وہ بات کی بات ہے میں رہا تو یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے انصاف ملے اور مجھے پاکستان اور پاکستانی وزیراعظم وزیراعظم سب سے انصاف ملے جیسا ہمارے وکیل صاحب نے کہا ہے تاکہ میں اپنا علاج کر آسکوں میں بہت مشکل میں ہوں میری تکلیف بہت زیادہ ہو رہی ہے مجھے بتائیے گا کہ ابھی تک ایف آئی آر نہیں درج ہو سکی یہ کیس کس نویت کا ہے ایف آئی آر کا جو امنہ لبی لباب دیا ہے وہ یہ ہے کہ جو منحاز ان کی بیگم ہے اس نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کے چودہ لاکھ روپے ان کے دوستوں سے ممائیاں مسکت تھیں پھر اس کے بعد ان کا ایک مقان تھا جو کہ اس نے زبردستی ہیدر روڈ پہ فروزوالا میں جو کہ اس نے سیل کیا ان سے انگوٹھے لگوا کے پھر ان کا گورڈ ان کے بچوں کو ورگلایا گیا تو تقریباً اس نے جو فرار ان کے ساتھ کیا وہ پچاس کل آخر کیا اب رہی بات جو آپ کہنا ہے دفعات کی ابھی پچھلے سال وزیراعظم صاحب نے ایک آرڈیننس کیا تھا پھر پیرنٹس ایک کے دہت پیرنٹس آرڈیننس تھا اس میں اگر بچے والدین کو گھر سے نکال دیں تو اس پہ پچاس ہزار پہ جرمانہ اور ایک ماہ اس کی کیا ہے پھر جو ان سے ریجسٹری بغیرہ ان سے گھٹھے لگوائے گئے زبردستی وہ ہے چار سو بیس اٹھاٹ قطر پاکستان پینر کورٹ کے تحت جو کہ کسی دیگرے ساتھ زبردستی کرنا یا نجائز غلط پیپر تیار کرنا اور لیگل ڈاکومنٹس پھر جو ان کے ساتھ فرار کیا گیا ان کے ساتھ بقاعدہ اس میں ایف آئے بھی حرکت میں آئے گی انشاءاللہ ہم ایف آئے میں بھی جائیں گے کیونکہ جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے فنان بٹھ کے کہ اس کے پاس کہاں سے آگئی ہے تو یہ معاملات ہے اپلیکیشن ہم نے دیا تو انشاءاللہ فردر اس کے اوپر بھی پروسیڈی گیا اپلیکیشن آپ نے دے دی تھانہ گرین ٹاؤن والے اس کی کوئی سنوائی نہیں کر رہے اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں یہ ہماری پنجاب پولیس سوالیاں نشان دی ہے اس بارے میں کیا کہیں گے سار ماشاءاللہ ہماری پنجاب پولیس جو ہے نا ایٹی پرسن جو ہے نا جرائیم کو سپورٹ کر رہی ہے جس میں یہ جو جرائیم کی ریشو بڑھ رہی ہے یہ نیچلے لیول پہ جو ہمارے تھانہ کلچر ہے نا وہ سپورٹ کر رہا ہے اس چیز کو جس کی ویسے یہ مجبور کرتے ہیں اب ایک بندہ اپلیکیشن لے کے گیا ہے حالانکہ آرٹیکل وان ٹی فور سی آر پی سی وہ کہتا ہے کہ اس ایچ لو اس کیوٹی پاونڈ انرال دی اف آئی آر واتزا مننگ اف آئی آر فسٹ انویسٹیگیشن اس کے ثابت ہونا یا نہ ہونا وہ بات انویسٹیگیشن کی ہے ایک اپلیکیشن دی گئی ہے تو لیادہ اس پہ تو ڈیوٹی پاونڈ ہے اس ایچو کے اس کے پر اپنا اف آئی آر درج کر رہا اچھا آخر میں آپ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم اور عدلیہ جو ہمارے انصاف کے ادارے ہیں ان سے کوئی اپیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں جی میں وزیراعال وزیراعظم اور جتنے بھی ہیں پاکستان پی ٹی ای اپاکستان مہارشی بگرہ جتنے بھی ہیں سب سے یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا ہے سب جانتے ہیں میرے بیگم بچے بھی یہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں ہوا میں ڈرامے کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری کیا حالت ہے میری طبیعت صحیح نہیں ہے مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی کب ایک گھنٹہ دو گھنٹہ نیند آتی ہے تو مجھے نیند آتی نہیں تو نہیں آتی میں راتوں کو بہت یاد کرتا ہوں اپنے بچوں کو چھوٹے بچوں کو بہت یاد کرتا ہوں وہ میرے ساتھ ہلنے میں ہیں میں ان سے سب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ میری خدم کی بھوکر ہیں اور تاکہ میں اپنا علاج کر سکوں ہوں اور تاکہ میرے مسئلہ مسائل دور ہو سکے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور میں اپنے تمام میں انتریس سال اٹھائیس سال پاکہ مسکت سلطنت خوروان میں گزار رہے ہیں وہاں تمام میرے جاند پیچان والے ہیں وہاں پر یہ جو جو میرے کلیپ دیکھ رہے ہیں وہاں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ بھی میری امداد کریں تاکہ میں صحیح ہو سکوں کیونکہ مجھے مجھے مانگنے نہیں آتا مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے رونا بھی آتا ہے کہ میں لوگوں سے یہ سال میں یہ کر رہا ہوں کیونکہ میں حالات بہت اچھے تھے لقبتیوں کا اصافتہ ہوتا تھا اب میرے حالات ایسے ہیں اس دوران میرا تھوٹا بھائی بھی وہاں تھا مسکت میں تھا وہ بھی اسی وجہ سے آگیا ہے دو ڈھائی سال کی ہو گئی اسے آئے بھی ظاہر نام ہیں اس کے بھی حالات میری وجہ سے خراب ہو گئی کہ مجھے وہ سمالتا ہے دیکھتا ہے میں ان مسکت والوں سے سب سے کہتا ہوں کہ آپ اس کو اپنے پاس بھولیں اور تاکہ اس احلات بہتر ہو اور وہ بھی کام کر سکے یہ ناظرین آپ نے ان کی تمام تر گفتگو سماعت کی کسی کے ساتھ اپنے میزبان جواز جڑ کو اجازت دیجئے دیکھتے رہیے ایس پی نیوز اعلانی کے پر